ملک میں ائر پورٹ بناتی ہیں اور پھر ملک کی اپنی ائر لائن ہوتی ہے لیکن پاکستان میں یہ عزاز صرف سیال کوٹ کو ہی حاصل ہے کہ جہاں کے تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت سیال کوٹ میں ائر پورٹ قائم کیا اور پھر ائر پورٹ قائم کرنے کے بعد اپنی تجارت میں اضافہ کے لیے اور اپنے شہریوں کو سہولیات دینے کے لیے اپنی نجی ائر لائن بھی تیار کر لی اور یہ پورے ملک کے تاجروں کے لیے ایک اہم پیغام ہے سیال کوٹ میں شروع ہونے والی اس ائر لائن کا نام ائر سیال رکھا گیا ہے سیال کوٹ کے تاجروں نے طویل محنت کے بعد بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے شہر کے لیے ائر پورٹ بنانے کے بعد نجی ائر لائن کا پہلا تیارہ بھی منگوا لیا امریکہ سے منگوایا ہوا تیارہ سیال کوٹ پہنچ چکا ہے سیال کوٹ کے تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانچ سال کی کافشوں کے بعد اپنے شہر کو یہ سہولت فراہم کی اپنی برامدات کو بڑھانے کے لیے تاجروں نے ائر پورٹ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تین سو پینٹ سٹھ سنتکاروں نے ساڑھے تین ارب روپے کٹھے کیے تھے اس حوالے سے بنائیدی ائر لائن کو وقت پر شروع نہ ہو سکی جس پر معاملہ جرمانہ آئد ہونے تک بھی پہنچا تاہم حکومت نے یہ جرمانہ ماپ کر دیا ائر لائن چلانے کے لیے تین تیارے حریدے جا چکے ہیں اس حوالے سے بقائدہ ابتداء وزیراعظم پاکستان عمران خان نو دسمبر کو کریں گے ابتداء میں ائر لائن ڈومیسٹک فلائٹس چلائے گی اور اس کی سولہ پروازیں پانچ بڑے شہروں سیال کوٹ کی اپنی ائر سیال کا پہلا تیارہ جب امریکہ سے کراچی ائر پورٹ پہنچا تو اس کا وہاں برپور استقبال کیا گیا موسیقی